سارے کل کے لیے پریشان ہیں میرا اور میری اولاد کا کل کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا کائنات کا رب فرماتا ہے میرے ساتھ دوستی لگا لو پہلی بات پہلا انہام یہ دوں گا کل کی فکر دل سے نکال دوں گا اللہ اکبر کل کے لیے فکر مدھو کل کی فکر دل سے نکال دوں گا جن لوگوں نے کل کے لیے نجانے کتنا کتنا جمع کیا وہ تمہیں رلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جن کے لیے کل کچھ بھی نہیں تھا میرا رب فرماتا ہے میں انہیں اولوج اور بلدیاں تا کر دوں گا دنیا میں بھی آنے والا خوف ختم کر دوں گا میدان مخشر میں بھی ان کے دل کو سبالتا رہو گا میدان مخشر میں جہاں دل اچھل کر سینوں سے باہر آ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے اس دن میرا رب فرماتا ہے جو میرے ہوں گے ان کے دلوں کو بھی میں تسلیہ دوں گا ان کے دلوں کو تسلیہ دوں گا تم کسی جبار اور کہار کے پاس نہیں آئے ہو تم تو اپنے رب رحمان کے پاس آئے ہو تم اپنے رب رحمان کے پاس آئے ہو تم کسی جبار اور کہار کے پاس تو نہیں آئے ہو تم اپنے رحمان رب کے پاس آئے ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہی ولا هم یحزنون جناب عمر بن عبدالعزیز انتقال کا وقت قریب ہے آپ کے چچا زاد بھائی اپنی بڑی بڑی جائدادیں پیش کرنے لگے اپنے بیٹوں کے نام تو کچھ تو کر جاؤ نہ یہ کل کیا کریں گے یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں پچاسی لاکھ مربع میل کا حکمران ہے تم یہ بیگ مانگیں گے کیا کریں گے ان کا کل کیا ہوگا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان کا کل میں اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں جو کل بنانے والا ہے میں اگر حلال حرام کر کے ان کے لیے مال جمع کرتا تو دو حال ہوتے یا یہ اللہ کے نافرما ہوتے نافرمانیاں یہ کرتے مار مجھے پڑتی اور دوسرا یہ کہ یہ فرما بردار اگر بنیں گے تو فرمایا پھر میرا رب ان کے مستقبل کی حفاظت فرما دے گا کہاں پلاؤں میرے بیٹوں کو ایک روایت میں دس دوسری میں بارہ بیٹے سارے نابالے نے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کی عمر اس وقت انتالیس سال تھا نابالک بچے دنیا کا بڑا بادسہ دنیا سے جا رہا ہے بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے میرے بیٹوں میں نے اور تو کچھ نہیں کیا تمہیں رب سے بتعارف کروا دیا ہے میں نے تمہیں اپنے رب سے تعارف کروا دی کل تمہیں جب بھی کوئی مسیبت آ جائے مشکت آ جائے عمر کے رب کو ککارتا میرا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا میرا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اس لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں اب یہ معصوم بیٹے باپ سے ملے ذرا وہ منظر تو دیکھ جن بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سعادت من بیٹے اپنے باپ کی جبین چون کر نکلنے لگے عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں میرے ربا دنیا کے بادشاہ اپنی اولادوں کا مستقبل خود بناتے ہیں میرے ربا میں اپنی اولادا مستقبل تیرے حوالے کرتا ہوں اصحاب سیر نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہر بچے کے حصے میں پانچ پانچ درہم یہ وراست ملی اور پھر منصور کے دربار میں وہ دائی کہنے لگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بارہ کے بارہ بیٹے جوان ہوئے میرے رب نے ان پہ فضل اس طرح فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سو سو اونٹھ اللہ کے راستے میں اسباب اور مال سے لگا ہوا صدقات کرتے ہوئے نظر آئے مستقبل بنانے والا کون بلندہ واسر لیکن ہم ساٹھ سال نوکری کرتے ہیں پینشن لیتے ہیں فکس کروا دیتے ہیں کہ مستقبل محفوظ ہو جائے اللہ سے جنگ کر کے کبھی مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں جی ریٹائیڈ ہو گئے ہیں اسباب نہیں ہے اور کیا کروں میں نے کہاو اللہ کے بندے تو تو ریٹائیڈ ہوا ہے قائدہ کا رب تو ریٹائیڈ نہیں ہوا جس نے ساٹھ سال تجھے کھلایا وہی میرا اللہ تجھے اب بھی کھلانے والا ہے اس پر اعتماد تو کرنا فرمایا لَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تاریخ کے اوراق میں میں ایک عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں ایک معصوم سا بچہ عید کا چاند دے کر دوڑا اپنی ماں کے پاس اممہ اممہ عید کا چاند نظر آ گیا صبح و عید ہوگی ماں نے سینے سے لگایا اس کی پیشانی کو چون لیکن اس کی آنکھوں سے چم چم حسو برس رہی معصوم بچہ کہنے لگا اممہ عید کے دن لوگ رویا نہیں کرتے عید کے دن لوگ تو خوش ہوا کرتے تو کیوں رو رہی ہے ماں کہنے لگی بیٹا لگتا ہے یہ تیری میری آخری عید ہے کیوں اممہ کہنے لگی آثار بتا رہے آئندہ تجھے چاند نظر آئے گا اپنے عزیز و اقارب نظر آئیں گے لیکن شاید تجھے اپنی ماں نظر آئے گا اب یہ بچہ زاروں کے تان لو کر کہنے لگا اممہ باپ تو ابتدائی میں چلا گیا میرا باپ بھی آپ تھی میری ماں بھی آپ تھی مجھے بتائیں میرے آپ مجھے کس کی حوالے کر رہی ہے میرا مستقبل کیا ہوگا میرا کل کیا ہوگا جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے ماں خاموش چند دن گزرے ماں نے خاتمہ کو کہا جاؤں میرے لان کو جگاؤں سہری کا وقت ہے بچے کو جگایا اممہ بلا رہی ہے وہ فرما بردار بیٹا ماں کے قریب دوزان ہو کر بیٹھ گیا اممہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہنے لگی میرے ربا جب سے ہوش سبالہ ہے تیرے ساتھ سبو شام سرگوشیاں کرتی رہی میرا سب کچھ تو یہ ہے میرے مولا اس دنیا میں میرے لئے کوئی جنچسپی نہیں کوئی جازبیت نہیں میری کلمتہ میرا یہ معصوم بیٹا ہے رب العالمین یہ کلمتہ ہے میری لوگ چچوں کے سبرد کرتے ہیں دادا کے سبرد کرتے ہیں بڑی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں میرے ربا تو ہوں جاننے والا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے اللہ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں آئے آئے بیٹے کا ہاتھ پکڑا پکڑ کر ہاتھ اوپر کیا فر کہنے لگی او میرے ربا اس کا ہاتھ تھام لے آئے آئے یہ وہی جلوت کر سکتا ہے جس نے زندگی ساری اس کے مسلح پر سجدوں میں گزاری ہو اس کو منع کر زندگی گزاری ہو کہنے لگی ہو میرے ربا میرے پیٹے کا ہاتھ پکڑ لے اس کا مستقبل تو سوارنے والا ہے ہاتھ اوپر کیا ہاں میرے ربا پکڑ لے اس کا ہاتھ تھام لے اس کا اور پھر یہی سرگوشیاں یہی فریاد کرتے کرتے کلمہ شہاد جاری ہو جاتا ہے سر سکتے میں رکھا اور جانتے رب العالمین نے اس معصوم بچے کی ماں کی فریاد کو قبول کیا دستگیری فرمائی ہاتھ پکڑ لیا پھر جب رب نے آنکھ پکڑا تو یہی بچہ جماں ہوا اببالے ہوا تو برے سگیر میں اولیاء کی صف میں بڑا مقام اور مرتبے والا نظام و دین بن گیا